دوستو دادا کے نام سے مسور بھارتی ٹیم کے بہترین کپتان اور بلے بعد سورف گانگولی نے سال دو جار میں محمد عجرددین کے بعد بھارتی ٹیم کی کپتانی سنبھا لی تھی اس سمیں بھارتی ٹیم پوری طرح سے بکھر چکی تھی کیونکہ سال دو جار میں بھارتی ٹیم کے کئی کھلاڑیوں پر میچ فکسنگ کے آروپ لگے تھی گانگولی نے سال دو جار سے دو جار پانچ تک کپتانی کی اس کے بعد راہل دروڑ انیل کملے مہندر سنگھ دھونی نے کپتانی کی فلال ویرات کوہلی بھارتی ٹیم کے تینوں فورمیٹ کے کپتان ہے اس دوران کچھ ایسے کھلاڑی رہے جنہوں نے سورف گانگولی سے لے کر ویرات کوہلی کی کپتانی میں بھی کھیلا تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں بھی آج ہم آپ کو پانچ ایسے ہی کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے دوستو یار آج کل فینٹسی گیم تو سبھی کھیلتے ہیں آپ بھی کھیلتے ہوں گے اور میں بھی کھیلتا ہوں تو کیوں نہ ہم مای 11 سرکل پر کھیلیں کیونکہ یہاں پر آپ کو دوسرے سبھی ایپ کے مقابلے زیادہ بینیفٹ ملتے ہیں یہاں پر آپ کو ویویس لکسمند جیسے پلیئر کے ساتھ کھیل کر پانچ گناہ تک کیش جیتنے کا موقع ملتا ہے ساتھی پندرہ سو روپے کا ویلکم بونس بھی مل جاتا ہے تو یار دیر کس بات کی لنک ڈسکریپسن میں ہے جاؤ جا کر ڈاؤنلوڈ کرو اور کھیلو مجھے سے آسیس نہرا بھارتی ٹیم کے پورو دگج گینباج آسیس نہرا نے انتر راشتے کرکیٹ میں ڈیبیو تو محمد عجر الدین کی کپتانی میں ہی کر لیا تھا اس کے بعد سورو گانگولی کی کپتانی میں بھی وہ لگاتار کھیلتے رہے اور وہاں انہوں نے بہترین پلیسن کیا سال دو جال تین کے ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے بھارت کے لیے بہترین پلیسن کرتے ہوئے انگلینڈ کے خلاب ایک میچ میں چھے ویکیٹ چٹکائے تھے اس کے بعد ان کا کریئر چوٹو کی وجہ سے کافی اتار چڑھاؤ بھرا رہا ان کا کریئر لمبا تو بہت رہا لیکن اپنے کریئر میں وہ زیادہ میچ نہیں کھیل پائے نہرا نے اپنے کریئر میں سترہ ٹیشٹ ایک سو بیس ونڈے اور ماتر ستائیس ٹی ٹونٹی میچ ہی کھیلے سال دو جال سترہ تک وہ بھارتی ٹیم کا حصہ تھے اس سمیہ ویرات کوہلی ٹیم انڈیا کے کپتان تھے نیو جی لینڈ کے خلاب دلی میں انہوں نے اپنا انتیم انٹرنیشنل میچ کھیلاتا جس میں کوہلی کی کپتانی میں ہی انہیں ساندار ویدائی دی گئی تھی مہندر سنگھ دھونی بھارت کے لیے کسی فریستے کی طرح آئے مہندر سنگھ دھونی نے سال دو جال چار میں سورو گانگولی کی کپتانی میں ہی بنگلہ دیس کے خلاب اپنا ڈیبیو کیا تھا اس سیریج میں دھونی کا پلدسن اتنا خاص نہیں رہا تھا لیکن اگلی سیریج کے دوسرے ہی ونڈے میچ میں انہوں نے ایک سو اڑتالیس رنگ کی ساندار پاری کھیل کر یہ دکھا دیا تھا کہ وہ ایک بہترین بلے باج ہیں دھونی دنیا کے اکلوتے ایسے کپتان بھی بنے جنہوں نے بھارت کو آئی سی سی کی تینوں پروفیاں جتوائی سال دو جال چودہ میں انہوں نے ٹیشٹ اور دو جال سترہ میں ونڈے اور ٹی ٹونٹی سے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد ویرات کولی بھارت کے کپتان بنے اور وہ کولی کی کپتانی میں بھی کھیلتے رہے یہاں تک کہ دو جال انیس کے ورلڈ کپ میں بھی دھونی بھارت کا حصہ تھے دھونی نے پندرہ اگست سال دو جال بیس کو سنیاز کی گھوشنہ کر دی تھی یوراز سنگھ سکسر کنگ کے نام سے مسہور یوراز سنگھ بھی ان کھلاڑیوں میں سامل ہیں جنہوں نے سورو گانگولی سے لے کر ویرات کولی کی کپتانی تک کھیلا یورائن نے سال دو جار میں کینیا کی خلاب اپنا ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد سے ہی وہ سیمی توور کرکیٹ میں ٹیم کے مہتوپون کھلاڑی رہے یووی نے گانگولی کی کپتانی میں نیٹ ویش ٹروفی دو جار دو کی جیت میں اہم بھومی کا نبھائی تھی اس کے بعد انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں بھارت کو ویسوکب جتوانے میں بھی اہم بھومی کا نبھائی تھی کینسر کی وجہ سے وہ کافی سمیتک میدان سے دور رہے اور واپسی کے بعد پہلے جیسا پردیسن نہیں کر پائے اسی وجہ سے ٹیم سے اندر باہر ہوتے رہے وہ دو جار سترہ کی چیمپئنس ٹروفی میں بھی ٹیم کا حصہ تھے اس سمیہ ویرات کولی ہی بھارت کے کپتان تھے یوراس سنگھ نے سال دو جار انیس میں سنیاز کی گھوشنہ کر دی تھی امیت مصرا امیت مصرا نے سال دو جار تین میں اپنا ونڈے ڈیبیو کیا تھا وہ زیادہ سمیہ تک ٹیم کا حصہ نہیں رہے اور ٹیم سے باہر ہو گئے اس سمیہ سورا گانگولی بھارت کے کپتان تھے انیل کملے اور ہربجن سنگھ کی وجہ سے انہیں کھیلنے کا زیادہ موقع نہیں ملا اس کے بعد مصرا کو مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں کھیلنے کا موقع ملا دھونی کی کپتانی میں بھی وہ ٹیم سے لگاتار اندر باہر ہوتے رہے اس کے بعد انہیں ویرات کولی کی کپتانی میں بھی کھیلنے کا موقع ملا انہوں نے اپنا انتیم ٹیشٹ اور انتیم ٹی ٹونٹی میج ویرات کولی کی کپتانی میں ہی کھیلا تھا ابھی تک انہوں نے سنیاز کی گھوشنہ نہیں کی ہے بھارتی ٹیم کے دگل اسپینر ہربجن سنگ بھی ان کھلاڑیوں میں سامل ہیں جنہوں نے سورف گانگولی سے لے کر ویرات کولی تک ٹیم انڈیا کے لیے کھیلا دراصل انہوں نے اپنا ڈیبیو سال 1998 میں محمد عجرود دین کی کپتانی میں ہی کر لیا تھا اور اس کے بعد سے وہ لگاتار بھارتی ٹیم کا حصہ رہے سورف گانگولی کی کپتانی میں ان کا کریئر بلندیوں پر تھا انہوں نے 2001 میں آشٹریلیا کی خلاب کولکتہ میں ٹیشٹ میں ہیٹریک بھی لی تھی اور یہ ان کے سب سے بہترین میچوں میں سے ایک تھا سال 2011 تک وہ بھارتی ٹیم کا اہم حصہ رہے لیکن اس کے بعد وہ ٹیم سے اندر باہر ہوتے رہے پھر سال 2014 میں دونی نے ٹیشٹ کرکیٹ سے سنیاز لے لیا تھا اور 2015 میں بھجی نے ویرات کولی کی کپتانی میں بھی ٹیشٹ میچ کھیلا تھا اور یہ ان کا آخری ٹیشٹ میچ بھی رہا انہوں نے ابھی تک سنیاز کی گھوشنہ نہیں کی ہے موسیقی موسیقی